موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹکی آئیڈیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چکن ساموزے بنانا سکھائیں گے جو کہ آپ بنا کے فوراں سے فرائے بھی کر سکتے ہیں اور ان کو تقریباً ایک ماہ تک آپ اپنے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سیمبل میتھرڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک کلو ہم نے چکن لے لی ہے اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے تقریباً ہاف کیجی فور سے فائیو جو ہے ہم نے انیانز لے لیا ہے ان کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک تی سپون ہم نے لال مرس پاوڈر لی ہے ایک تی سپون ہم نے کیومن سیٹس لیے ہے زیرا اس کو ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے ایک تیبل سپون ہم نے ہوم میٹ ٹکا مسالہ دیا ہے آپ کو ہماری ریسپیز میں مل جائے گا نیچے دسکرپشن باکس پہ ایک تی سپون ہم نے دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک تی سپون ہم نے کالی مرس پاوڈر لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لیں گے اور ایک تی سپون ہم نے چکن پاوڈر لیا ہے یہ مسالے ہم یوز کریں گے ان مسالوں کے علاوہ کچھ سوسز ہم یوز کریں گے سویا سوس دو ٹیبل سپون وینگر ایک ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون آدھا کپ ہم میدہ یوز کریں گے سمبوسو کو فولڈ کرنے کے لئے آئل آدھا کپ اب ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے آپ جاہیں تو اس میں چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ میتھر سب سے بیسٹ رہتا ہے مولیس جو ہم نے چکن لیے اس کو اور انیونز کو ایک چوپر میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم ان کو چوپ کر دیں گے اگر آپ کا چوپر چھوٹا ہو تو آپ دو ایسو میں اس کو دیوائیڈ کر کے کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو چوپ کر لینا ہے بلکل فائن سا بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکسیور ریڈی ہو چکا ہے پیاز اور مرکی کا کوکونے کے لئے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہم نے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ٹیکسیور میں اس طرح کے فارم میں آپ کو لے آنا ہے چکن کو اس کے بعد بہت ہی جھٹ پٹ جو ہے ہمارا سموسوں کا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے بڑے سائز کا پین لے لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ہیت کر لینا ہے اوائل ایڈ کرنا ہے اوائل کو بھی تھوڑا سا ایک ڈیڑھ منٹ گرم کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے جو ہم نے چکن اور پیاز کا مکسیور ریڈی کیا تب وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تیس سے چالیس سیکن آپ اس کو پکاتے رہیں اس کو ہلاتے رہیں اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں تاکہ پوری جو چکن ہے وہ وائٹ ہو جائے پوری چکن کو ہم نے جو ہے پینک سے وائٹ کر دینا ہے جیسے ہی یہ وائٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم اپنی سوسز ایڈ کر دیں گے سویا سوس چیلی سوس وینگر تینوں سوسز جو ہم نے نکال کے رکھیں تھی اس کو اچھی طرح سے تیس سیکنڈ اور پکا لینا ہے تاکہ سوسز اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے آدھا منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم اپنے مسالے ایڈ کر دیں گے لال مرچ زیرہ تکہ مسالہ دھنیا چکن پاودر کالی مرچ ناماک اب اس کو مسالے میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے دس سے پندرہ منٹ اس کا کوکنگ ٹائم ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں لگے گا کیونکہ چکن بلکل جو ہے وہ چاپ ہوئی ہوئی ہے تو وہ جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو بھون کر آپ کا جو چکن ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال کے تھنڈا کر لیں گے تاکہ ہم اس کی سموسوں میں فلنگ کر سکے یہ ہمارا چکن تھنڈا ہو گیا ہے سموسوں کی آپ ریڈی میٹ پٹیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ہم یہاں پہ ریڈی میٹ پٹیاں یوز کر رہے ہیں آٹا یا میدہ یوز کر کے ہم یہاں پہ گلو فارم کر لیں گے آتا کب ہم نے آٹا لے لیا ہے یہاں پہ اور آدھا کب ہم پانی یوز کر رہے ہیں آپ آدھا کب میدہ لے کے اس میں آدھا کب پانی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی گلو فارم ہو جاتی ہے جس سے آپ کی سموسے جو ہے وہ بلکل سٹک ہو جاتے ہیں رول سموسے دونوں کی لئے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری گلو بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ون بے ون جو ہے پٹیوں کو وہ الگ الگ کر دیں گے سپریٹ کر دیں گے اس کے بعد فولڈنگ کا طریقہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے میں ان کو فولڈ کر رہی ہوں ایک کون ہم نے بنا لی ہے ٹرائنگل شیپ بناتے ہوئے اس میں ہم چکن کی فیلنگ کر لیں گے جتنی کونٹیٹی میں آپ چاہتے ہیں اس کو فیل کر لیں اچھی طرح سے اس کے بعد میدے کی لئی آتے کی لئی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس سے جو ہے آپ اس کو سٹک کر لیں گے اچھی طرح سے یہ پرفیکٹ گلو بنتی ہے آپ کا جو سموزہ ہے یا رول ہے جو بھی آپ بناتے ہیں وہ بلکل نہیں کھلتا ہے دوبارہ ایک دفع میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے ٹرائنگلز بناتے ہوئے اس کو ایک کون کی شیپ دے دی ہے اور اس میں چکن فیل کریں گے چکن کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیجئے گا فیلنگ کرنے سے پہلے پھر سے ہم اس پہ لئی لگا کے اس کو بند کر دیں گے یہ ہمارا پرفیکٹ سموزہ جو ہے وہ بند کے ریڈی ہو گیا ہے اس کوانٹیٹی سے آپ تقریبا 1.5 کلو پٹیوں کے سموزے بنا سکتے ہیں سو سے زیادہ سموزے اس میں بنتے ہیں تقریبا 110-120 کے قریب آپ کے سموزے بن کے تیار ہو جائیں گے ان کو آپ اسی وقت بھی فرائے کر سکتے ہیں اور ایک مہینے تک آپ ان کو فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو رمضان میں یہ بہت بڑی ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سموزے فریز ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی وقت ان کو دی فروسٹ کریں اور فرائے کر لیں فرائے کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پین میں فرائنگ کے حساب سے آئل لے لیں میں نے یہاں پہ آدھا لیٹر آئل لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد ایک ایک کرکے اس میں ہم سموزے ایڈ کریں گے سموزوں کا فرائنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ دو سے تین منٹ ہوتا ہے تقریباً ایک سے سوہ منٹ ایک سائیڈ اور ایک سے سوہ منٹ دوسری سائیڈ ان کو پکایا جاتا ہے اور یہ بن کے بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ فریزر سے نکال کے ان کو بنا رہے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر چھوہے وہ باہر چھوڑ دیں تاکہ یہ پگل جائیں ڈی فروسٹ ہو جائیں اس کے بعد ان کو فرائے کریں یہ ہم نے سارے سموزے ایڈ کر لیے ہیں ایک سے سوہ منٹ ان کو پکانے کے بعد دیر منٹ تک پھر ان کو سائیڈ پلٹ لینی ہے تاکہ دوسری سائیڈ بھی اچھے طرح سے کوک ہو جائے کلر آپ دیکھ سک رہے ہیں اس طرح کا کلر جو ہے جب سموزوں میں آنے لگے تو سموزے ہمارے جو ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں دونوں سائیڈ اسی طرح کا کلر چاہیے ہمیں یہ ہمارے سموزے جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں ہم انہیں نکال لیں گے تاول تیشو پہ تاکہ ان کا جو ایکسس وائل ہے وہ اس میں ایبزورب ہو جائے پہلے سے بھی ہم نے کچھ سموزے فرائے کیے ہیں انہیں کے اوپر ہم ان کو نکال رہے ہیں بہت ہی تیسٹی مزیدار سموزے یہ بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں ہمارے چینل ٹیکی آئیڈیا کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ساتھ میں چھوٹا سا بیل آئیکن ہے نیچے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اللہ حافظ